کتنی بڑی بات ہم اگر سلف کی تاریخ پڑھیں واقعات دیکھیں مثالیں دیکھیں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سلف کیسے رویا کرتے تھے ان کے اندر کیسی خشیت پائی جاتی تھی آنکھوں میں ہمیشہ آنسووں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہوتا تھا سب سے پہلے مثال لیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران سور مائدہ کی آخری آیتوں پر پہنچے جب اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم اس آیت پر پہنچتے ہی آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ زارو قطار رونے لگے کیا ہے اس آیت میں ایسی کیا بات تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك در حقیقت یہ عیسی علیہ السلام کی ایک دعا ہے عیسی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمِ اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا ان کو بخش دے گا تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے ناظرین غیرامی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنهم عبادك اگر اے اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے ہیں زارو قطار آسویں رو رہے ہیں اتنا رونا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امین کو بھیجا جبریلِ امین آئے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جبریل دیکھو میں نے عبراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی ان کو اپنی امت کی فکر ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ان کا قول پڑھا ان توعذبهم فینہم عبادک ان کو اپنی امت کی فکر ہے اے جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے اللہم امتی اللہم امتی جبریل علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ کل قیامت کے دن تمہاری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اے نبی آپ اس سے راضی ہو جاؤ گے اس سے خوش ہو جاؤ گے اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا اس واقعے کے اندر جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں رو رہے ہیں ہم سب کے رہبر ہیں اسوا ہیں قدوا ہیں نمونہ ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ روتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آسو ہیں یہی نہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناو عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا ہوں کہاں ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں ناظرین ایک بات غور کرو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے قرآن سننا نبی کی سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتے تھے آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے کبھی کسی حافظ سے ملاقات کی کسی قاری کے سامنے ہمارا گزر ہوا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس قاری سے یا اس حافظ قرآن سے کہیں کہ بھائی تھوڑا قرآن سنا دو تھوڑا قرآن پڑھو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن سناو میں سنا چاہتا ہوں بہرحال صحابی رسول عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نساب پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے چالیس آیتیں ختم ہو گئی اکتالیسویں آیت پر جب پہنچتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَعْلَهَا اُلَائِ شَهِيدًا کہے نبی اس وقت کا عالم کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان سارے لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے ناظرین اگرامی اس آیت پر پہنچتے ہی گواہی کے احساس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ زارو قطار رونے لگے اس آیت پر جب پہنچے عبداللہ تو اللہ کے نبی نے کہا ام سکھ رک جاؤ بس کرو پڑھنا بند کر دو عبداللہ بن مسلود نے جب قرآن پڑھنا بند کیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری دونوں آنکھوں سے آسو جاری ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں ایک دوسرے صحابی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہیں نے منظر دیکھا کہ عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں تو اس شخص نے اس صحابی نے کہا عبداللہ بس کرو دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کیسے رو رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ رونا آنکھوں میں آسو کا آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رونا اللہ کے در سے بہت بڑی عبادت ہے لیکن افسوس کہ آج ہماری آنکھیں خوشک ہو گئی ہیں جیسے کہ فضل بن عید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھوں کا خوشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے اور اگر موضوع سے جوڑ کر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل کی سختی کی وجہ سے آنکھوں میں آسو نہیں آتے آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں انسان کے میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آیا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت کہ آپ کی محنت آپ کی دعوتی تڑپ آپ کی جد و جہد آپ کی کوششوں کو اور آپ کی امت کی فکر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں عرش سے گواہی دی تھی فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَصَفَا کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے برباد کر لوگے اپنی جان کو جو کھم میں ڈال لوگے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائے تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں آسووں کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آسو نکلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے ابو بکر کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء کے بعد اس روے زمین پر اگر سب سے بہتر انسان کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو روتے ہی رہتے تھے روتے ہی رہتے تھے آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز آپ کا رونا یہ ساری باتیں جب باہر نکلتی تھیں آپ اپنے گھر کے آگن میں پڑھا کرتے تھے مشرقین مکہ کی عورتیں ان کے بچے دیوار پھان پھان کر کے تلاوت ان کی قرآن ان کے رونے کو سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے مشرقین کو ڈر ہو گیا تھا کئی ہمارے بچے ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امامت کراؤ نماز پڑھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں امامت کا منظہ بتا کیا کہا نماز پڑھاؤ یہ بات پتا چلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت مت کروائیے کیوں کیوں مت کروائیے اس لیے کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہی رہتے ہیں روتے ہی رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اگر وہ نماز پڑھائیں گے قرآن کریں گے ان کے رونے کی وجہ سے کوئی ان کی قرآن سنی نہیں سکے گا سمجھ نہیں پائے گا کوئی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ یہ بھی کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے ہوئے تھے اپنے اندر کہ ان کی آنکھوں میں آسو آیا کرتے تھے رویا کرتے تھے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے اس آیت پر پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا رب کا عذاب آ کر رہے گا ایک دن آئے گا کہ رب کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اس آیت پر جب پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے ایک روایت میں آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر دو کالی لکیرے پڑ گئی تھی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سبحان اللہ اس امت کے ہیروز ہیں یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے جب بھی قرآن پڑھنا ہوتا جہنم کا تذکرہ ہوتا رونا شروع کر دیتے تھے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے رونا شروع کر دیا زارو قطار رونے لگے دیگر صحابہ اکرام وہاں موجود تھے کرنے لگے عثمان کیا بات ہے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتے ہو جتنا آج تم یہاں رو رہے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں بھی آسو آیا کرتے تھے آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دل کی سکتی کی وجہ سے ہوتا ہے غزیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے گی بات کی ہے کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت جس میں پہلی بات بتائی گئی دل کا سخت ہونا اور اسی کے آگے آنکھوں کا خشک ہو جانا آنکھوں میں آسووں کا نہ آنا امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں یہ اللہ اکبر ایسا روتے تھے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کی جو خادمہ تھی یہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ذرا دیکھو امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کے مسلح پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے جس مسلح پر وہ رات میں نماز پڑھا کرتے ہیں اس مسلح پر کسی بچے نے شاید پیشاب کر دیا ہے مسلح بھیگا ہوا ہے ان کی بیوی امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں اے خادمہ اس مسلح پر کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے وہ امام عوضائی کے آسو ہیں جو رات بھر وہ روتے رہے ہیں ان کے آسووں سے مسلح بھک چکا اس قدر رویا کرتے تھے ہمارے صلف یہ امام عوزائی رحمت اللہ علیہ صفیان صوری رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے صلف میں ایک بہت بڑا نام ہے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے نظر کے سامنے سے وہ حدیثیں گزرتی جن کا تعلق آخرت سے ہوتا جنت و جہنم سے ہوتا تو یہ اس قدر تڑپتے تھے اس قدر تڑپتے تھے جیسے کسی بقری کو زبا کر دیا جائے تو زبا ہونے کے بعد وہ بقری جیسے تڑپتی ہے وہ ایسے تڑپتے تھے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ ناظرین گرامی یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں یہ ہمارے صلف کی وہ مثالیں ہیں جو حقیقت میں ہمیں ہلا دینے والی ہیں ایک وہ بھی انسان تھے اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت سبحان اللہ آنکھوں میں آسووں کانا کیسا ان کے اندر پایا جاتا تھا ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے یہ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے اللہ اکبر کہ آنکھوں میں اتنے آنسو آتے تھے اتنے بہتے تھے کہ بات یہاں تک آ گئی کہ ان کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ڈاکٹر کو بلایا گیا ڈاکٹر نے آ کے معاینہ کیا چیک اپ کی آنکھوں کا اور چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آنکھوں میں ابھی کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے اگر آپ چاہو تو میں علاج کرنے کے لئے تیار ہوں آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے ٹھیک ہے علاج کیجئے ڈاکٹر نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے اگر اس شرط پر آپ راضی ہو تو میں علاج کرنے کے لئے تیار ہوں پوچھا کیا شرط ہے تمہاری کہا میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے آنکھوں کا علاج شروع کروں جب تک علاج میرا جاری رہے گا اس وقت تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے میری شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ میرا علاج جاری رہے امام ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جو آنکھ اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے آنسو نہ بہائے جن آنکھوں میں آنسو نہ آئے ایسی آنکھ مجھے پسند نہیں ہیں میں بغیر آنکھ کے بغیر دنیا دیکھے زندگی گزارنا پسند کروں گا لیکن یہ مجھے پسند نہیں یہ گوارہ نہیں کہ ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے کیسے لوگ تھے دیکھو تو ناظرین اے گرامی ہم اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری آنکھیں کبھی روتی ہیں ہاں روتی ہیں گھر میں کوئی بیمار ہو گیا والی صاحب کی طبیت خراب ہو گئی دوسرے کچھ دنیاوی مسائل آ گئے کوئی فادسہ پیش آ گیا رونا آتا ہے لیکن رونوں میں جو رونا عبادت ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے کیا اس کی وجہ سے ہمیں کبھی رونا آتا ہے غور کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ناظرین اے گرامی آپ میں ہماری ماہ اور بہنیں بھی ہیں ماہ اور بہنیں بھی ہمارے اس پرگرام کو سماعت کر رہی ہیں تو کچھ مثالیں عورتوں کے حوالے سے بھی آنی چاہیے ہم سب کی ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال میں آپ کو پیش کرتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقعنا عذاب السموم کہ اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زہریلی آگ سے بچا لیا ہے اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں رو رہی ہیں پڑھ رہی ہیں ہماری ماں اور بہنیں سماعت کریں کہ یہ ہماری ماں تھی یہ بھی ایک خاتون تھی ان کے اندر بھی کیسا اللہ کا ڈر تھا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کیسے رویا کرتے تھے اللہ کرے ہمیں بھی رونا آئے اللہ کے ڈر سے حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ رویا کرو کم از کم رونے کے جیسا چہرہ بنا لیا کرو اپنی شکل رونے جیسی بنا لیا کرو شاید اللہ تم پر رحم فرما دے ناظرین ہم سب کو یہ بات گہرائی سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے